بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویور سب سب کیسے اللہ کے کرم سے سب حیروریہ سے ہوگے آج کی اس ویڈیو میں آپ کیلئے ایک نئی حاب لے کر حاضر ہوئی ہو حاب میں مردے کے پیچھے جانا از پاس مردہ شدن یعنی کہ یہ فارس زبان کا لفظ ہے اور یہ اردو زبان کا لفظ ہے مردہ کے پیچھے جانا جو شخص کوئی بھی ایسا شخص ہے جو کہ حاب میں دیکھتا ہے کہ وہ مردے کے پیچھے گیا ہے یا مردہ آیا اس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ جو اس طرح کی حاب دیکھتے ہیں اور وہ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ اس حاب کی طبیر کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی میں آپ کو ویڈیو حاب کی طبیر بتاتی ہوں وہ حقیقی اور سچی اور حتیٰ کہ یہاں پہ جو علماء کرام نے بیان کی ہے وہ ہی آپ تک پڑھ کر بتاتی ہوں میں اپنے سے کچھ نہیں بتاتی تو یہ چیز کا یاد ہمیشہ رکھئے گا کہ اگر کوئی انسان غلط طبیر یا اپنے سے بتاتا ہے تو اس کا بہت ساتھ گناہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ذات بھی ناراض ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس حاب کی طبیر کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل حابوں کی طبیر ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر دیں ساتھ میں لائکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پیس کر دیں تاں کے میری آنے والے کوئی بھی حاب کی طبیر ہو اس کا نارٹی فیشن آپ تک اسانی سے پہنسے کے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کے جانب حاب میں مردے کے پیچھے جانا کی کیا طبیر ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاب میں مردے کے پیچھے جانا اگر مسئلہ اور پارسہ ہے تو اس کی راہ احتیار کرے گا اگر فاسق ہے تو اس کی راہ اور عادت پکڑے گا اگر نہ جانے کی مردہ مفسد ہے یا مسئلہ ہے یا اس کے ساتھ پیچھے گیا ہے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور آخر کا شفاہ پائے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ اس نے مردے کہ اس نے مردے آواز کا جواب دیا ہے اور اس کو نہیں دیکھا دلیل ہے کہ دنیا سے جلدی سفر کرے گا اور اگر دیکھے کہ مردے کے پیچھے کسی ناملوم مکان میں گیا ہے دلیل ہے کہ مرے گا مطلب کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مردے کے پیچھے ہوئے جاتا ہوا دیکھتا ہے تو یہاں کسی جگہ ایسی جگہ ناملوم جگہ جو آپ کو ملوم نہیں جاتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی حاب کی تبیر ہے وہ مرے گا اور یاد رکھیں کہ کوئی ایسی حاب کی تبیر ہو جو آپ نے دیکھی ہو جو اچھی طبیر نہ ہو جو بری طبیر ہو تو کوشش یہی کیا کرے صدقہ دے دیا کرے تین بار عوض بلہ ہمین شیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب پھونک دیا کرے اور ساتھ صدقہ دیا کرے درود پاک کی کسرت رکھا کرے اور ساتھ ہی ساتھ اچھا یہ آگے سے بھی یہاں سے پڑھتی ہوں یہ تو پتہ چل گیا نا اگر کوئی مردے کے پیچھے گیا ہے تو وہ مرے گا اگر کسی اگر اس نے مردے کو کہا ہے کہ فلا وقت میرے پاس آنا اور اس نے کہا کہ آؤں گا فلا وقت میرے پاس آنا اور اس نے کہا آؤں گا اگر مردہ مسئلہ اور راست گو ہے تو اس وقت جب کہا ہے مرے گا اور اگر دیکھیں کہ مردے نے اس کو ڈرا کر اپنے پاس بلائے ہے اور اس کو منع نہیں کر سکا ہے تو اس کی وفات پر دلیل ہے اگر دیکھیں کہ اس نے مردے کو اپنے پاس بلائے اور خود کو اس کے گھر نہیں گیا ہے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور شفا پائے گا اور اگر دیکھیں کہ اس نے مردے کو بزار میں لے گیا ہے اور دلیل ہے کہ اس کا قصب اور معاش نیک ہوگا حضرت اسماعیل آشرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مردہ کے درمیان دیکھے دلیل ہے کہ نیک باتوں کا عمر کرے گا اور بری باتوں سے رکے گا اور لوگ اس کی بات نہ سنیں گے اگر دیکھیں کہ اس کے مردے کے ساتھ دوستی ہوگی ہے دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور سفر میں دولت اور اقبال اور شادی اور خوشی کو پائے گا اگر دیکھیں کہ مردے کے درمیان ہے چنانچہ اس کے سوا کوئی اور بھی زندوں میں سے ان میں نہ تھا دلیل ہے کہ فاسدین کے گروہ میں بیٹھے گا اور اگر دیکھیں کہ وہ بھی اس کی طرح مردہ ہے دلیل ہے کہ ان کے دین میں بھی فساد ہے اگر دیکھیں کہ مردوں کی جماعت کھانا کھاتی ہے دلیل ہے کہ اس کے ملک میں کھانا گرا ہوگا حضرت حافظ معبر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھیں کہ مردے کے کسی حصہ کو کھاتا ہے دلیل ہے کہ زمین میں حضانہ پائے گا اور اگر دیکھیں کہ ناملوم مردے کو تلوار سے مارتا ہے اگر مسئلہ ہے تو لوگ اس کے ہاتھ سے توبہ کریں گے اور برے کاموں سے رکیں گے اور بعض اہلِ طبیر نے بیان کیا ہے کہ لوگوں سے بحث اور مناظر کر کے سب کو دلائل کرے گا سب کو قائل کرے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھیں کہ مردہ اس کی رہبری کرتا ہے رہبری کرتا ہے دلیل ہے کہ شریعت کا رستہ پائے گا اور اگر دیکھیں کہ مردہ اپنے آپ کو دوتا ہے دلیل ہے کہ اس کے ہوائشوں سے نجات پائیں گے اور اگر دیکھیں کہ اس نے مردے کو زمین میں گسیٹا ہے دلیل ہے کہ حرام کی کمائی کرے گا اور بہت سا مال پائے گا اور اگر دیکھیں کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے دلیل ہے کہ چمڑا رگڑنے والوں کا کام کرے گا اور اگر دیکھیں کہ مردے کے ساتھ اس گھر میں سویا ہے دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی تو ویورز آج کی جو آپ کی طبیعتی یہاں تک تھی مجھ سے پڑھتے ہوئے یہاں سے کسی بھی لائن میں کہیں سے کوئی گلتی ہوگی ہو تو میں اس چیز کے لیے آپ سے نہایت ہی معافی کی مستحق ہوں کیونکہ موبائل میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے کوئی لفظ لفظ کی گلتی ہو جائے تو اس کے لیے نہایت ہی معافی کی مستحق ہوں اپنا بہت زیادہ حیار رکھئے تو آج کی جو حاب کی طبیعتی یہاں تک تھی اور یہاں پہ جو حاب کی طبیعت پڑی ہے اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حاب مردے کے پیچھے جانا یا مردہ اپنے ساتھ لے جائے تو وہ شخص مرتا ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس کا یا اگر کوئی برا حاب دیکھ اس کا صدقہ دے دے جو آپ کو طریقہ میں نے بتایا تین بیر عوض بلا پڑھ کر اور اس کے بعد تو آپ بائیں جانے بھونک دیں اور سکا دیں اور درود ابراہیم کی کسرت رکھیں تو انشاءاللہ تعالی وہ حاب کسی کو مت بتائیں برا حاب اور اس کا اثر جو ہوگا زائل ہو جائے گا یعنی کہ زائن ہو جائے گا تو آج کی جو حاب کے طبیعتی یہاں تک تھی امید ہے ویڈیو اچھی لکی ہوگی اپنا بہت زیادہ حیارہ کیے مجھے بھی دعاویں یاد کیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتی دیر کے لیے اللہ حافظ